اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان سیدنا وحبیبنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ونصدق ونقر ان سیدنا ومدبوعنا وامامنا ومهدينا ومولانا السید محمدًا المهدي الموعود خليفة اللہ قد جاء ومضاء ونسلم على آلهما واصحابهما اجمعین من يومنا هذا الى يوم الدین اما بعد فقال اللہ سبحانه وتعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ يحببكم اللہ ویغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحیم صدق اللہ العظیم سورہ آل عمران آیت نمبر اکتیس معزز سامین مومن ہونے کی حیثیت سے زندگی کے مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے اگر اپنی زندگی کا ٹارگٹ اور مقصد نظروں سے اوجھل ہو جائے مقصد زندگی کو فراموش کر دیا جائے تو انسان نہ صرف دنیا کی الجھنوں میں علچ کر رہ جائے گا یہی الجھنے اس کی رسوائی کا ذریعہ بن جاتے ہیں یہی پریشانیاں نہ ختم ہونے والی زندگی آخرت کی زندگی میں اسے اللہ کے عطاب اور عذاب میں ڈال دینے والی بنتی ہیں تو ہمیں ہر وقت زندگی کے اس مقصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے جو انسان کو دنیا اور آخرت کی الجھنوں سے نکال کر سکون اور آمن کی وہ زندگی مہیا کرتی ہے وہ راحتیں دلاتی ہے جو اس ختم ہونے والی دنیا میں بھی اور نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی میں بھی ہمارے لئے کامیابیوں کا ذریعہ بنتی ہے عزیزان محترم آپ ہم جس پراشوب فتنوں سے بھرے قیامت کے خریبی زمانے میں سانسیں لے رہے ہیں یقین جانئے کہ جیسا کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کے خریبی زمانے میں پیدا ہونے والے کمسین بچے بھی شارٹ ٹیمپر الجھے ہوئے اور غصے لے ہوں گے اور آپ دیکھ لیجئے موجودہ دور میں اگر ہم زیادہ نہیں اپنے ہی بچپن میں جاتے ہیں تو یہ بات نہیں تھی بڑوں کا ڈر تھا معاشرے کا خوف تھا سماج کا لحاظ تھا نرم ہوتے تھے شریر ہونے کے باوجود کسی نہ کسی سے ڈرتے تھے لیکن آج ابھی بھی اللہ کا فضل ہے ایشیا میں تھوڑا سا لیکن خیامت کی یہ خرابی اور یہ خریبی نشانی کو دیکھنا ہے تو آپ جائیے میڈلیس جائیے یورپ کنٹریز جائیے تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں کا بچہ اتنا غصے لا ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی ڈرتے ہیں معاشرہ بھی ڈرتا ہے اڑوس اڑوس بھی ڈرتے ہیں کم سن بچوں کی بات کی جا رہی ہے دو چار برس پانچ برس کے تو قیامت کی یہ بھی نشانی ظاہر ہو یقیناً دنیا وہی ہے حضرت آدم اللہ صلیم کے زمانے میں جو اللہ نے پورے احتمام کے ساتھ پورے سلیخے اور خرینے کے ساتھ چھے دن لے کر جس رنگین دنیا کو بنایا ہے محققین بیان کرتے ہیں موجود حالات کا دنیا رنگین سفید خون پتھر دل کالے کرتود یہ عام بات ہو گئی ہے اگر اس کا گہرائی کے ساتھ جائزہ لے تو بات آکے ایک ہی نکتے پر ٹکتی ہے ایک ہی پوائنٹ ہے جس کو چھوڑ کر انسان اتنا دور نکل گیا ہے اتنا دور نکل گیا ہے کہ اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو اور ہم کو اس گروہ میں اس آلہ خوم میں پیدا کیا ہے جہاں پر پیدا ہوتے ہی اسی مقصد حیات کو بار بار دہرائی جاتا رہا ہے ماضی کی بات ہے موجودہ نہیں ماضی کی بات ہے اسی ٹارگیٹ کو ذہنوں میں بٹھا جاتا رہا کہ تمہاری ہماری تخلیق کا مقصد پیدائش کا مقصد اور منشاہ ایک ہی ہے وہ ہے اللہ کی محبت اللہ کی معرفت اللہ کو پہچان نہ ٹارگیٹ چھوڑ گیا مقصد دور ہو گیا تو پھر انسان جب اصل ٹارگیٹ کو چھوڑ دیتا ہے بنیادی مقصد کو فراموش کر دیتا ہے چھوٹے چھوٹے چیزوں میں الچ کر رہ جاتا ہے فنا ہونے والی باتوں میں اپنے دل کو بھیلانے اور لبھانے لگ جاتا ہے تو مین ٹارگیٹ ختم ہو جانے کی وجہ سے اصل مقصد حیات ختم ہو جانے کی وجہ سے گرفتار اب جب الجھنوں میں پریشیانیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے تو مقصد دور پر دور دور پر دور بلکہ بھول ہی جاتا ہے کہ میں پیدا کیوں ہوا کیا مقصد ہے میری تخلیخ کا منشاہ اور مقصد کیا ہے اللہ نے اتنی رنگین دنیا بنائی تو خون تو سفید نہیں ہونا چاہیے دل تو پتھر جیسا نہیں ہونا چاہیے کرتود کالے نہیں ہونا چاہیے بلکہ خون وحی لال رہنا چاہیے دل خدا کی یاد اور محبت سے آباد ہونا چاہیے کرتود اللہ کے پسندیدہ اور خشنودی والے ہونا چاہیے یہ نہ ہو تو پھر انسان ہلاک اور برباد ہزار میں سے ایک خدا کو پہنچنے کی بات فرمائی تھی کروڑ میں سے ایک بھی نہیں پہنچتا تھا اللہ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر اکتیس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تعالی اپنی محبت کو شرط کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کنڈیشن کے ساتھ کنڈیشنل ہے کہ جو بات انسان کو ہمیشہ پیش نظر رکھ کر اپنے دل و دماغ میں بسا کر زندگی بسر کرنا ہے زندگی کے سارے اتار چڑاؤ کو بھاگ دوڑ کو ساری رفتار گفتار کو اس سانچے میں ڈھالنا ہے جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں بات جب اہم ترین ہوتی ہے میسج جب امپورٹنٹ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تھوڑو نبی بیان کرتے ہیں پیغمبر کے ذریعے بیان کرتے ہیں یہ آیت مبارکہ بھی ان لوگوں کے آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہے جو وسیلے کے منکر ہیں جو وسیلے کو مانتے ہی نہیں ویسے قرآن حکیم بھرا پڑا ہے وسیلے سے لیکن یہ آیت شریفہ بھی بتا رہی ہے اللہ تعالیٰ اہم میسج بہت ہی ضروری بات اپنے نبی کے ذریعے اپنے میسنجر کے تھوڑ جب پیش کر رہا ہے تو خل سے بات لاتے آئے خل اے میرے پیارے حبیب کہو آپ لیکن میری طرف سے ذریعہ بنو آپ بات ہوگی میری اے میرے پیارے حبیب آپ میری طرف سے کہہ دیجئے کیا کہہ دیجئے اب یہاں سے میسج بڑا اہم ہے پیغام بڑا ہے لیکن کنڈیشن کنڈیشن اپلائی بڑی کنڈیشن ہے بہت بڑی کنڈیشن ہے اور وہ کنڈیشن اللہ کے فضل سے اللہ نے قوم مہدی کی پہلی صفت بیان کی ہے کیا ہے اللہ تعالی حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو اپنے پیارے حبیب کو حکم دے رہا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب آپ کہیے لیکن میری طرف سے کہیے کیا کہیے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم مقصد حیات کو جانتے ہوئے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو ان کرنا چاہتے ہو تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اب کنڈیشن سنو فتبعونی نبی آپ میری طرف سے کہیے کہ جو کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے فتبعونی اتباع میری کرے پیروی میری کرے چلنے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں جینے میں مرنے میں سب میں پیروی میری کرے اللہ اس کا بدلہ کیا دے گا یحبیبکم اللہ محبت کا جواب محبت سے مل رہا ہے اور محبت کوئی چھوٹی بات نہیں محبت معمولی بات نہیں محبت تن من دھن سب چھین لی جاتی ہے محبت میں اللہ کے حبیب کے ذریعے اللہ تعالی بیان کر رہا ہے کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو محبت کر رہے ہو فات تبعونی میری پہروی کرو یحبیب کم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا ویغفر لکم زنوب تمہارے گناہوں کو دھوڑے گا واللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی یہ اہم ترین میسج دے رہا ہے یہ دنیا اللہ کیوں بنائے اپنی محبت کے لئے یہ اللہ نے یہ کائنات حسین رنگین کائنات کیوں بنائی اپنی معرفت کے لئے اپنی پہچان بنانے کے لئے جب اللہ نے اپنی محبت اور معرفت کے لئے اپنی پہچان کے لئے یہ دنیا بنائی تو اللہ بتا رہے ہیں کہ محبت کو حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے مقصد حیات کو پانے کے لئے ضروری ہے کہ میرے نبی کی پیروی اتباع ضروری اور لازم ہے جب یہ کنڈیشن پوری ہوگی یحببکم اللہ تو اللہ محبت کا جواب محبت سے دیں گے نہ صرف محبت کریں گے بلکہ تمہارے گناہ میٹ دیں گے دھو دیں گے اور اس رنگین دنیا میں اس آزمائش دنیا میں تمہیں آزمائش وں سے گناہوں سے بچاتے ہوئے مقصد حیات میں رکاوٹ بننے والی ساری چیزوں کو میٹ دیں گے ختم کر دیں گے کیونکہ اللہ ہی میٹ نے والے اور مہربان ہیں اب اس آیت شریفہ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اور ہم کو جائزہ لینا ہے ہر شخص اپنی جگہ ریسپونسبل ہے یہ نہیں کہ مرشد ایک مخرر ہی پیغام پہنچانے والا ایک وائلز کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ پہنچائے گھر کا بڑا اپنی جگہ ریسپونسبل مرد ہے تو بیوی بچوں کے لئے ریسپونسبل بیوی ہے تو اپنے بچوں کے لئے ریسپونسبل بچوں کے دلوں میں بیوی بچوں کے دلوں میں یہ بعد ڈالتے رہیں کہ یہ دنیا کبھی بھی خائم رہنے والی نہیں فنا ہونے والی ہے اللہ یہ دنیا کیوں بنایا ہے اپنی محبت کے لئے اپنی معرفت کے لئے جب یہ مین پوائنٹ پر آپ فوکس کریں گے اپنے بچوں کو بھی بتائیں گے اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں گے تو پھر اس کے بعد خود بخود دنیا سرد پڑے گی تھنڈی پڑ جائے گی اور اللہ کی محبت گرما جائے گی آج یہ نہ ہو کر مقصد بہت دور پڑ گیا ہے مقصد حیات کو بھول گئے ہیں کہ اللہ کیوں ہمیں پیدا کیا ہے ہماری پیدائش کا منشا کیا ہے مقصد کیا ہے یہ سب چیزوں کو چھوڑ دیئے ہیں اور چھوڑ دینے کے بعد ہی آدمی الجھنوں میں گرفتار ہے نت نئے خسم کی مصیبتیں اپنے ہی ہاتھوں سے لا رہا ہے اور پریشان جب گناہ کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ خدا بہت دور ہے آخرت بہت دور ہے عمر ابھی بڑی بڑی ہے دیکھا جائے گا لیکن جب دعا مانگتا ہے تو سمجھتا ہے کہ خدا سامنے بیٹھا ہوا ہے اور فوری اپروال دے گا اور دعا منظور ہو جائے گی اللہ تعالی یقیناً یقیناً سمیع دعا ہے مجیب الدعوات ہے لیکن انسان کو اپنے ٹارگٹ کو بیشے نظر رکھ کر اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کرنی چاہیے جیسی کوشش کرنی چاہیے اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ٹارگٹ دور ہوتے 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 مالو ہی نہیں پڑے گا چھوٹی موٹی چیزوں کو ہی ٹارگٹ بنا کر زندگی بسر کرنے والے مومن نہیں ہوتے مرض مجاہد نہیں ہوتے جو چھوٹی چیزیں وہ چیزیں جو فنا ہونے والی ہیں اللہ کی ذات باخی رہنے والی ہے حاضرین محترم آپ اسلام کی ابتدائی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے جان نصار اصحاب اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ تارگیٹ بڑا ہونے کی وجہ سے اپنے تن من دھن کو سب کو اپنی راضی مرضی سے خوشی سے ایسا لٹائے ہیں تاریخ کے اور آخ ان کے انمول واقعات سے بھرے پڑے ابتدائے مہدویت کے بھی وہ انمول واقعات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ فنا لٹایا گیا ہے اور باخی رہنے والی ایک ذات اللہ کی ذات کو پانے کے لیے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سب کچھ دعو پر لگا دیا تو آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے میسنجر کے تھرو یہ بڑا میسج دیا جا رہا ہے یہ بڑا پیغام ہے کہ زندگی کا مقصد جو پیش نظر رکھتے ہیں اگر وہ اللہ کی محبت کو اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میری پیروی کرو پیروی جب رسول کی ہوگی صدق دلی کے ساتھ ہوگی جیسا حق ہے ویسا ہوگی جتنی کرنی ہے وہ اتنا کریں گے تو یحبب کم اللہ اللہ بھی ان سے محبت کرے گا ان کے گناہوں کو میٹے گا تو اب ایک ہی حدیث آپ کے سامنے جو بخاری اور مسلم میں حضرت انز بن مالک رضی اللہ عنہ سے آئی ہے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا جس میں اتباع پیروی فالو نبی کی پیروی کیسی ہونی چاہیے کتنی محبت کے ساتھ ہونا چاہیے کتنی شدید محبت کے ساتھ ہونی چاہیے کیونکہ ایک شیر ہی نبی کی محبت کی عظمت کو ظاہر کرنے والا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نام کمل ہے تو محبت کیسی ہونی چاہیے نبی سے محبت ہوگی تو پیروی ہوگی عشق نبی سے ہوگا تو پھر نبی کی چال ڈھال رفتار گفتار سب کو اپنانے میں آدمی ویسے ہی آشقانہ انداز میں ڈھل جائے گا تو محبت کیسی ہو نبی سے عشق کیسا ہو ربی المنور کا مخدس مہینہ ہے خرافات ہی ناروں کے درمیان میں اگر اس بات کو آپ اپنی گرہ میں باندھ لیں دل میں بٹھا لیں تو عالی گروہ کے ہیں یقیناً محبت اللہ سے اللہ کے نبی سے اور اللہ کے خلیفے سے محبت ہی یہ حقیقی دولت ہے ہمارے مقصد حیات میں سب سے بڑے مددگار بننے والے یہی محبت ہیں اگر ان محبت وں میں کھوٹ ہو ان محبت میں نقص ہو کمی ہو خامی ہو تو پھر کچھ بھی ہاتھ آنے والا نہیں بخاری اور مسلم میں حضرت انز بن مالک رضی اللہ عنہ سے جو حدیث شریف ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ رہے کہ لا یؤمن احد تمہارا ایمان خطعی طور پر مکمل نہیں ہوگا تم میں سے کسی کا بھی کوئی سب سے زیادہ محبوب ترین میں اس کے پاس ہو جاؤں من والدہ وولدہ ونناس اجمعین اللہ کے نبی نے محبت اور عشق کے میراج کو بتا دیا ہے پیمانے کو بتا دیا ہے اقلاف کو اور پیوریٹی کو بتا دیا ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور محبت کے دعوے میں یہ چیزیں اگر شامل ہے تو وہ مومن نہیں ہوگا باپ کی محبت ہے ماں باپ کی محبت ہے تو پھر وہ محبت میں کھوٹا ہے اگر اولاد کی محبت ہے نبی کے محبت کے مخابلے میں تو پھر وہ محبت کے پیمانے میں کھوٹا ہے لوگوں کی محبت ہے نبی کے محبت کے مخابلے میں تو پھر وہ محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے اللہ کے نبی کے ارشاد کا معنی یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی یہاں تک کہ جب تک کہ میں اس کے پاس سب سے احبا سب سے زیادہ جس سے کوئی کم نہیں سب سے زیادہ من والدہ وولدہ ونناس اجمعین اس کے ماباپ سے اس کی اولاد سے اس کے تمام لوگوں سے تو یہ پیمانہ بتا گیا ہے آج معاشرے میں اتنی بڑی خرابیاں ہیں کہ نبی کی اتوار کو نبی کے عصوہ حسنہ کو نہیں دیکھتے ماباپ خود اور راستہ چل رہے ہیں جو نبی کا نہیں مہدی کا نہیں اولاد کو پھر کیا تلخین کریں گے اولاد کو پھر کیا نصیحت کریں گے عزیدان محترم یہ اتنا مخدس مہینہ ہے اس مخدس مہینے میں یہ ہمیں بھولے ہوئے سبق کو یاد دلا جا رہا ہے کہ تم اتنی روح زمین پر بسنے والے سارے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھن کر اشرف المخلوقات میں سے بھی اشرف بنایا ہے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور پھر اللہ نے اپنی ہی پسند سے گروہ مخدس میں پیدا کر کے محبت اور مارفت جس کی پہلی صفت کے بعد محبت کو چھوڑ دینا محبت کے تخاظوں کو پرانا کرنا یقینا اللہ نے جو نعمت دی ہے جو انعام دیا ہے جو دولت تمہیں دی ہے وہ دولت سے تم لا پرواہ ہو تو یقینا یہ مخدس مہینہ ہمیں جھنجوڑ رہا ہے اس مخدس مہینے میں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے سماج کو نہیں دیکھنا سوسائٹی کو نہیں دیکھنا زمانہ کدھر بھی جائے یہی نہیں دیکھنا آج ہمیں لوگ اب جو موجودہ دور میں ہے ایک پندرہ بیس سال کے بعد اپنے آپ کو آؤٹڈیڈٹ سمجھیں گے ان کا موجودہ اسٹیٹس جو بھی دنیاوی اعتبار سے سب سے ہائی فائی ہے وہ بھی لیکن یقین جانئے ایک سسٹم ایک طریقہ اتنا اپٹوڈیٹ ہے اتنا آلہ ہے کہ صدیان گزر گئی لیکن وہ کبھی آؤٹڈیڈیڈ نہیں ہوتا وہ ہے اسلام اور اینو الاسلام مہدویت چودہ سو سال پہلے کے اس طریقوں کو اختیار کیجئے یا پھر انہی طریقوں کے احیاء کے لئے جو مہدی علیہ سلام آئے تھے جنہیں تازہ اور زندہ کرنے کے لئے ساڑھے پانچ سو برس خبل کے وہ ماحول میں ڈھل جانے کی کوشش کیجئے وہ اسٹیٹس آپ کے لئے بہت مناسب ہے دنیا اور آخرت میں نجات بلانے والا ہے اور اللہ نے جو بھاری ذمہ داری کے ساتھ بھیجا ہے محبت اور معرفت کی وہ ذمہ داری کا حق بھی ادا ہوگا وہ ذمہ داری کو نبھانا بھی آسان ہو جائے گا لیکن موجودہ دور کے کھوکلے سٹیٹس میں پڑ جاتے ہیں کھوکلی سوسائٹی اور ماحول میں ڈھل جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے بڑے تارگیٹ سے دور ہوتے جاتے ہیں تو اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے رسول و مہدی کے صدقے سے ہمیں اس بات کی کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے ہمارے پیدائش کا منشاہ کیا ہے ہماری زندگی کا ٹارگٹ کیا ہے اس ٹارگٹ کو ہمارے سامنے ہمیشہ پیش نظر رکھنے کی توفیق اطاف فرما اس کو ہائلائٹ رکھنے کی توفیق اطاف فرما اور اس مقصد حیات کے مطابق اس منشہ حیات کے مطابق محبت اور معرفت کے ان سارے طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرما جس کی وجہ سے مقصد آسان ہو جاتا ہے ہمیں گناہوں سے بچا ہمیں وقت اور جو یہ زندگی ملی ہے اس زندگی کو صرف تیری محبت اور تیری معرفت کو پانے میں صرف کرنے کی صلاحیت اور توفیق اطاف فرما آمین یا رب العالمین وآخر دعوان ان الحمد اللہ رب العالمین